ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کا مہمان آ گیا خامن نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلان رشتدار مہمان آیا ہے اس کے لیے کھانا بناو وہ گصے میں تھی کہنے لگی تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے اگر رشتدار کو پتا چل گیا تو خوام حاکی باتیں ہوں گی لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمسائے بہت اچھے ہیں خاندان والی بات ہے میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے انہوں نے کھانا بنانے کی حامی بھڑ لی وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کمز کم کھانا مل جائے گا جس سے عزت بھی بچ جائے گی تھوڑی دیر بعد مہمان نے کہا ذرا تھنڈا پانی تو لا دیجئے وہ اٹھا کے گھڑے کا تھنڈا پانی لاتا ہوں اندر گیا تو دیکھا بیوی صاحبہ تو زارو کتار رو رہی ہیں وہ بڑا حیران ہوا کہ اس شہنی کے آنسو کیسے نکل آئے کہنے لگا کیا بات ہے اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور ہوئی ہے وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا لیکن بظاہر پریشان ہو کر بولا کہ بتاؤ تم رو کیوں رہی ہو اس نے کہا پہلے آپ مجھے معاف کریں پھر میں آپ کو بات بتاؤں گی خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے بیوی کہنے لگی جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ مہمان کے لیے چلو چھٹی کرو تو آپ چلے گئے مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتدار ہے ہمیں اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنا چاہئے چنانچہ میں اٹھی کے کھانا بناتی ہوں جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے ایک سفید باریش آدمی اس بوری میں سے کچھ نکال رہا ہے میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی وہ مجھے کہنے لگا خاتون پریشان نہ ہو تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے واپس آیا ہوں یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید اس بات پر یقین نہ کریں اور اس کو ایک من گھڑت کہانی قرار دیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے اشارے کر دیتا ہے یقین کرنے یا نہ کرنے سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ مہمان کے گھر آنے پر تنگ ہوتے ہیں مہمانے سے ہمارے رزق میں کم ہی آئے گی حالانکہ مہمان اپنے حصے کا رزق لے کر آتا ہے اللہ ہم سب کو مہمان نوازی کی توفیق دے آمین اور مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سر محفل کو سبسکرائب کریں